اگر آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے یعنی جماعیاں آ رہے ہیں ہاتھ رکھ سکتا ہے موں کے آگے روکے اگر کوشش کرے کہ ہاتھ رکھنے کے بغیر اس کو روکے جنات میں بھی لوگ بڑے بڑے اونچے مقام کے گذرے ہیں اور اب بھی ہے یہ تو نہیں کہ جن ختم ہوگی اب بھی جن ہے وہ بھی قیامت تک رہیں گے انسان بھی رہیں گے جن بھی رہیں گے اچھا اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ کیا جنات جنت میں جائیں گے ہاں جائیں گے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جائیں گے بس اللہ ان کو دنیا میں نہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے لیکن لا شک کا بھی ذالک ان کی جنتیں الگ ہوں گی انسانوں کی جنتیں الگ ہوں گی اور اللہ ان کو جنت عطا کر رہے گی اسی طرح جنات جو ہے ان میں توالد و تناسل بھی ہوتا ہے انہیں بچے بھی پیدا ہوتے ہیں شادیاں بھی ہوتی ہیں اولاد بھی ان کی ہوتی ہیں تو ان میں توالد بھی ہے تناسل بھی ہے ان میں علم بھی ہے تعلم بھی ہے اور اس سے بڑا کیا مقاب ہوگا کہ حضور کے صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک والعالم نے کتاب لکھی ہے البرجان فی احکام الجان اس میں اس نے سارے واقعات ذکر کی ہیں جب جن حضور کی خدمت میں آئے صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں جی میرے دوست کی شادی ہونی ہے اس کو سب چیز بتا دینی چاہیے کہ پہلی رات کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ تم سے بھی زیادہ پڑا لکھا ثابت ہوگا کوئی فکر نہ کرے تمہارے دن میں یہی ہے باقی نہ تم نماز سکھاتے ہو نہ روضہ سکھاتے ہو لوگوں کو یہی سکھاتے ہو کہ پہلی رات کیا کرنا ہے وہاں بھی وہاں بڑا علم حاصل کیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور کیا کہہ سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کا عذاب ہے وہ سب سیکھ جائیں گے تو غم نہ کرو بعض کہتے ہیں کہ شادی کی رات آدمی جمع نہیں کرنا چاہیے یہ تم جانو اور یہ جتنے جمع کے مسئلے ہیں نا یہ کوکاپندق سے پوچھا کرو مرشد نہ پوچھا کرو اس کا اسلام سے یا دین سے تو کوئی تعلق رہی ہے اس کی بیوی ہے چاہے پہلی رات پلے چاہے بعد میں پلے نماز پڑھنا بہت باری ہے نماز میں خیال میں صحیحت اچھی نہیں رہتی اسی لیے یہ شیطانی اثر ہے نماز منافق کا بوجھ ہوتی ہے مومن پر نماز کبھی بوجھ نہیں ہوتی